موسیقی خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان سلکتے چینار قسط نمبر 21 شاہِ حمدان مسجی سے فتح قدل کی جانے والے راستے پر جگہ جگہ پولیس کا پہرہ تھا مگر اس پہرے کے باوجود تقریباً تیس چالیس نوجوان ایک پرانے سے مکان کے آہاتے میں جمع ہو ہی گئے ان نوجوانوں کا تعلق مختلف تعلیمی داروں سے تھا وہ طلبہ کی مختلف تنظیموں کے لیڈر تھے ان میں کئی کا تعلق انتہائی دائیں بازوں سے تھا اور کئی انتہا پسند بائے بازوں سے تعلق رکھتے تھے لیکن فیزیکل ٹریننگ کالیج کے ایک نوجوان نے انہیں یہاں جمع کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرکو کافر یا سامراجی کاسا لیس کہنے والے آج ایک ہی دری پر شانہ بشانہ بیٹھے ہوئے بھارت سے آزادی جیسے سنجیدہ موضوع پر بات کر رہے تھے وہ ایک ہی نکتے کی بنیاد پر اتحاد کے لیے آمادہ ہوئے تھے اور وہ نکتہ تھا کہ کشمیر کو آزادی دلائی جائے فتح قدل کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کہیں زیادہ ہیں دوستو نیشنل انسٹیٹوٹ کالیج میڈیکل سائنس کالی سے تعلق کرنے والے نوجوان حاشم کی تقریر جاری تھی یہ فتح قدل ہی تھا جہاں سے دوگرہ رات کے خلاف جدو جہو تنظیمی شکل میں شروع ہوئی فتح قدل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں ایک رینگ روم قائم کیا گیا تاکہ وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور دوگرہ خاندان کے خلاف ہیں رابطہ رکھ سکیں پھر یہی مفتی جلال الدین کے گھر پر مرکز قائم کیا گیا تاکہ انقلابی تحریک کا آغاز ہو سکے خواجہ غلام نبی گلگار ہوں یا مفتی جلال الدین پیرزادہ احمد شاہ فاظلی ہوں یا غلام رسول حکیم علی اور حکیم غلام مرتضی نے اسی علاقے سے ظلم کے خلاف جدوجد شروع کی تھی اور آج ہم برسو بعد اسی انقلابی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے ظلم کے خلاف عملی جنگ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں ظلم جبر استبداد بے رحمانہ تسلط اور غلامی کے خلاف جدوجہد ہی فتح قدل کا پیغام ہے پروگرام ہے کیا کوئی فتح قدل کے اس مشن سے پیغام سے پروگرام سے اختلاف رکھتا ہے نہیں بہت سے سر نفی میں ہننے لگے کئی زبانیں بول بھی پڑی ان کی روگوں میں اچانکی خون اس طرح اُبلنے لگا تھا جیسے ابھی بندشیں توڑ کر بہ نکلے گا ہاشن کی تقریر نے انہیں تڑپا کر رکھ دیا تھا تب پھر اختلاف کس بات پر الگ الگ گروپ کیوں باقی رہیں ہم ایجازدار شہید کی برسی منانے کے لیے الگ الگ پروگرام کیوں کریں ایجازدار کی سیسے سے اختلاف رکھنے والے ایک گروپ لیڈر نے بے ساختہ طور پر اٹھ کر کہا میں اپنے گروپ کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ یہ اجتماع جو بھی کال دے گا ہم اس پر عمل کریں گے شاباش مخالف گروپ لیڈر نے طالب جا دی میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں تو پھر یہ تیب آ گیا کہ ہم الگ الگ جلسے نہیں کریں گے گورنمنٹ کالج کی یونین کے صدر نے فیصلہ کن لہجے میں پوچھا اس تجویز کے ہم ہی ہاتھ کھڑے کریں وہاں اس تجویز کا مخالف کوئی نہیں تھا تب ہم میں سے کسی کو اختیار دیا جائے کہ وہ ایسے فارض تحصیل طلبہ سے رابطہ قائم کر کے لاحی عمل تیہ کرے جو اب عملی سیاست میں ہے یہ تجویز منظور ہو گئی اور ہاشم کو فتح قدل گروپ کا ترجمان مقرر کر دیا گیا اسے یہ ذمہ داری سوپی گئی کہ وہ اپنے رابطوں سے فائدہ اٹھا کر فتح قدل گروپ کے لئے رہنمائی حاصل کرے ہاشم غازی علیاس کا دوست تھا اور اسے یقین تھا کہ علیاس اس کو منزل کا راستہ ضرور بتا دے گا ہاشم کو یہ علم بحیال نہیں تھا کہ علیاس اسے ایک ایسے شخص کے پاس بھیجے گا جو اس وقت وکیلوں کا گون پہنے ہوئے ان بائیس طلبہ کی حب سے بیجا کے خلاف درخواستے دار کر رہا ہے جو چند گھنٹوں قابل یونیورسٹی سے گرفتار کیے گئے تھے وہ بائیس کے بائیس سے کیسی کوٹلی میں بند تھے جو عام حالات میں دس افرات کے رہنے کے لئے کافی نہ تھی ان میں سے بیشتر کو اس وقت اٹھایا گیا تھا جب وہ مہوے خواب تھے لہٰذا ان کے کپڑے ملے ہو رہے تھے اور شیو پڑ چکا تھا ان کی گرفتارے کو پورے پندرہ گھنٹے ہو چکے تھے قبل از دوپہر ایک سنتری نے انہیں بتایا تھا کہ ان کی رہائی کے لئے دالت میں درخواست دائر کر دی گئی ہے اور بعد دوپہر اس سنتری میں بتایا تھا کہ دالت نے کل کی پیشی پر انہیں طلب کر لیا ہے میرا خیال ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا بابو سنتری نے ان کو متعلق کیا تھا سرکار ادالت سے کہے گی کہ تمہیں امن و امان برقرار رکھنے کے لئے جیل میں نظر بند کیا گیا ہے ایک مہینے کے لئے سرکار کی یہ دلیل مان کر تمہاری ساری درخواستیں رد کر دی جائیں گی اور پھر چھپ رہا یار ایک نوجوان نے بڑے اکتائے ہوئے لہتی میں کہا ہمیں سبق مت پڑھا اب ہم جیل میں رہیں ایک دن یا مہینہ بھر انہیں دو بجے پانی سے زیادہ پتلی ڈال اور کنکروں سے بھرے چاول کھانے کیلئے دیئے گئے یہ تہہوا کے کھانے سے قابل چاولوں سے کنکر نکال لیے جائے سب ہی اس کام میں چھت گئے اس کے بعد جیل کے کھانے کا مزہ دوبالہ ہو گیا پچلی ڈال ملا کر چاول کھا کر وہ آڑے تلچے لیٹ گئے انہیں نینسی آگئی پھر جب ان کی آنکھ کھلی تو سورج گروب ہو چکا تھا کوٹری سے باہر سلاکھوں سے پرے اس اہاپے میں بھی متکو بلد روشن ہو گئے تھے اور جہاں دن بھر قیدوں کو مشرکت کرتے دیکھتے رہے تھے اراک دبے قدموں اترنے والی ہے کسی نے تبصرہ کیا پھر چاند کی دیوی چھم سے سامنے والے ڈالان میں آ کر رکس شروع کر دے گی چھم چھم چھما چھم 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 کئی نوجوان ایک ساتھ گانے لگے چھم 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 بیچ میں لیٹے ہوئے نوجوان نے ٹکڑا لگایا بے سورہ ہونے کی اجازت نہیں دائیں طرف دیوار سے تقریباً دباہ ہوا نوجوان دھاڑا سر میں رہو تب بھی تم ہی کوئی سریلی چیز سنواب عبدالحفیظ بلبل پر ہو دھنکی کسی نے خبردار کرنے والے انداز میں کہا مجھے للکار رہے ہو آمد دونٹ دونٹ کے معنی اونٹ کے ہیں اور اونٹ للکار تا نہیں بلبلاتا ہے بلبل آمد دونٹ نے احتجاج کیا زیادہ بحث نہیں کسی نے گھبرا کر کہا حفیظ شروع ہو جاؤ حفیظ کچھ دیر تک ناکنگ گل گناتا رہا دو پہر کی پڑیو گیلیمونیم کی دو رکابیاں قبلے کے طور پر سامنے رکھ لی گئے جن میں چاول آئے تھے سب خاموش ہو گئے کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں شد شکر کے اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں قیدی جھوم جھوم اٹھے حفیظ نے یہی غزل بیدن کلیات مقابلہ موسیقی میں سنائی تھی اور وہاں پہلا انعاملیہ تھا اس کی آواز کمال کی تھی وہ واقعی سر میں تھا سریلی اور بھنکی چیز تبلے پر سنگد کرنے والوں میں آمد سنیت کئی نوجوان تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس غزل کی باقاعدہ رہا ہلسل کر چکے ہوں مشکل ہیں اگر حالات وہاں دل بے چائیں جا دے آئے دل والوں کوچھا جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں واہ واہ کا شور کوٹلی میں ہر طرف ہونے لگا کئی لڑکے جو جگہ کی تنگی کے باوجود اور ٹانگیں بھی سارے بیٹھے تھے اپنے رانے پیتنے لگے کسی نے پیچھا سے بےہودہ انداز میں سیٹی بے جائی سب ہی اس کی طرف پلٹ کر کھولنے لگے اور سیٹی بے جانے والا دوبکر بیٹھ گیا حفیظ کی آواز اب وہ اونچی اور مزید سریلی ہو رہی تھی جس دھج سے گیا کوئی مقتل میں وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں یوں لگا جیسے دادے تحسین کے نعروں سے کوٹلی کی چھت اگ جائے گی چند نوجوانوں نے آنکھیں موڑ گی ان کے چرو پر عجیب سا تبسم رخص کرنے لگا ایسا لگا تھا جیسے وہ اس شہر سے پوری طرح متفق ہوں کئی نوجوانوں نے گلہ پھار کر چلاتے ہوئے شاعر کی تائید کی شور سنکر غلام گردش میں گشت کرنے والے سنتری گھبرا گئے ان میں سے تین تین کی طرح کوٹلی کی طرف آئے تو اچانک ہی سنناٹا سا چھا گیا یہ سنناٹا سنتریوں کے روپ کی وجہ سے بہرحال نہیں تھا اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ حفیظ اگلا شیر شروع کر رہا تھا میدان وفا دربار نہیں یہاں نام و نصب کی پوچھ کہاں عاشق تو کسی کا نام نہیں کچھ عشق کسی کی ذات نہیں ایک سنتری جو چلانے والا تھا یہ شیر سنکر دیوار سے لگ گیا حفیظ کی آواز میں بلاکہ سوز تھا گداز تھا کشش تھی اور پھر سنتری کو اس شیر میں بھی عجیب سا اپنا پن محسوس ہوا اس کی آنکھیں ڈبڈبانے لگی شاید وہ بھی عشق کا مارا ہوا تھا باقی دو سنتری بھی اس کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے غلام گردش کے آخری سرے پر گشت کرنے والا سنتری یہ سو سن کر بہرحال تیزی سے دفتر کی طرف قدم اٹھا رہا تھا حفیظ کو یہ شیر بار بار دہرانا پڑا وہاں اس طرح دادی جا رہی تھی جیسے وہ سب ڈل کے کنارے کسی مشاعرے میں بیٹھے ہوئے ہو نمناک آنکھو والے گاڑ نکلا شیر سننے کے لئے سانس تک روک لی یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں آمی دونٹھ نے رکا بھی پھینک دی وہ حفیظ سے لپٹ گیا اور پھر جیل آخری مصرے سے گونجنے لگی بائیس نوجوان ایک آواز ہو کر زور زور سے مصرہ دوہرہ رہے تھے گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں این اسی وقت غلام گردش میں بھاری بوٹوں کی آوازوں سے لرز اٹھی وہاں رہداری سے نمودار ہونے والے کرس صورت افسروں اور جوانوں کی تعداد پندرہ سے کم نہیں تھی تیگاب بیرانے کے باوجود ہٹو بچوں کی آوازیں بلند کر رہا تھا بڑی سی توندال افسر کے ہاتھ میں چھڑی تھی وہ کبھی دائیں اور کبھی بائیں ہاتھ میں لے رہا تھا ان سب کے تیور خطرناک تھے ان کی آنکھوں سے نید اور صفاقی چھلک رہی تھی وہ قیدیوں کو سیدھا کرنے کے فن میں ماہر تھے اور افسر کے پیچھے آنے والے کئی افراد بے چینی سے ہاتھ مل رہے تھے انہیں یقین تھا کہ قیدیوں کو اچھی طرح دھنپ دینے کا حکم ملنے ہی والا ہے کوٹری میں شور ختم ہونے کے ساتھ ہی یہ قافلہ بھی سلاکھوں کے سامنے پہنچ کیا یہ کیسا شور ہے افسر نے چھوئی اپنی ہی ران پر مارتے ہوئے دھار کر پوچھا لیٹے ہوئے لوجوان اٹھ کے بیٹھے ہوئے کھڑے ہو گئے اور سب کی نظریں افسر پر جمنے لگی چوالیس روشن پتھری لی اور چمکدار آنکھیں تو دیلے افسر کو گھولنے لگی کیا بکواستی ہے افسر ایک بار پھر چلانے لگا لیکن نگانے کیوں اس بار اس کی آواز میں حاکمیت نہ تھی یہ ایک خوبصدہ شخص کی آواز تھی جو بائیس دو جوانوں کے آنکھوں سے نکلنے والے شراروں سے اچانک ہی سہم گیا تھا ڈکٹر صاحب کے بعد کا جواب دو ورنہ ایک کاسا لیس نے نائب جیلر کو اخلاقی مدد فراہم کرنے کی کوشش کی ورنہ کیا سب سے آگے والے نوجوان نے پرونت پوچھا اس کا لہجہ بہت بلند تھا اس کی دائیں کن پٹی والے رد موٹی ہو کر کھڑتنے لگی تھی تمہیں نانی یاد آ جائے گی لڑکے نائب جیلر کے چمچنے دھاڑ کر کہا اس نوجوان کا لہجہ اور آنکھیں اپنی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت سرہ بھی نہیں بھائی تھی تم چپ رہو بادل سنگھ نائب جیلر نے اپنی خوش آمد کو شرکی سے ٹھوکا دیا تم لوگ شور کیوں مچا رہے تھے اب وہ نوجوانوں کی طرف دیکھ رہا تھا اس سے اپنے تجربے کی بنیاد پر احساس ہو گیا تھا کہ یہ نوجوان بہت ٹیڑی گھٹ ثابت ہوں گے ویسے بھی غلام دردش میں داخل ہوتے وقت وہ گانے کی آواز سے متاثر ہو چکا تھا یہ شور نہیں تھا نوجوان کی کنپٹی کی رگ معبول پر آنے لگی اسے شور کہہ کر تم ہماری توہین کر رہے ہو جناب تب پھر کیا تھا ہم غزل سن رہے تھے کس کی فیض احمد فیض کی ہم جیلر نے ایک طویل سانس لے کر ان کے چہرے بغوت دیکھنے کی کوشش کی یہ تمہیں بہت پسند ہے اس بار اس کا لہجہ عجیب سا تھا ہمیں ہر وہ شاعر عزیز ہے جس نے جبر و استبداد کے خلاف بات کی ہے نوجوان نے جواب دیا وہ چہرے مہرے سے بہت کھرا لگ رہا تھا اس کی آنکوں سے تپش نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی علامہ اقبال کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے وہ ہمارے قومی شاعر ہیں نوجوان نے سینہ پھلا کر جواب دیا وہ ہماری سوت کا سرچشمہ ہے ہماری جد و جہود کے لئے روشن مینار ہیں تو وہ کس قوم کی بات کر رہے ہو جیلر کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا وہ ہندوستان کے شاعر تو نہیں میں پاکستان کی بات کرتا ہوں جناب پاکستان نوجوان نے سلاقے دونوں ہاتھ میں تھام لی اس وقت اس کے ہی تمام قیدیوں کے چہرہ پر مسکراہت صاف نظر آ رہی تھی تو تم پاکستانی ایجنٹ ہو بادل سنگھ اس بار چنگھاڑے بغیر نہیں رہ سکا یوں محسوس ہوا جیسے اسے پتنگے لگ گئے ہوں تم غدار ہو غدار بکواس بند کرو کئی قدی ایک ساتھ چلاہ اٹھے اس کا موں بند کرو افیسر ایک نوجوان نے اقب سے آگے آنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اس نے اب ہمیں گالی دی تو ہم ایک منٹ سب چک رہو نائب جلے نے چلا کر کہا حکم کے مطابق خاموشی چھا گئی لیکن نوجوان بادل سنگھ کو گھورتے رہے نائب جلے بھی چند لمحوں کے لیے خاموش رہا کچھ دیر بعد اس نے ایک طویل سانس لی پر اس نوجوان سے مخاطب ہوا جس سے اقبال و فیض پر گفتگو ہو رہی تھی تم لوگ نوجوان ہو شاید پہلی بار جیل آئے ہو لہذا میں تمہاری اس ہنگامہ آرائی سے چشم کوشش کر رہا ہوں لیکن ایک بات یاب رہے اگلی مطابق تم لوگوں نے ہنگامہ کرنے کی کوشش کی تو جیل کے ذابطوں پر عمل کیا جائے گا سمجھ گئے تم ہم بہت پہلے سمجھ گئے تھے کہ جمعو کشمیر نامی جیل کے ذابطے کیا ہے نوجوانوں نے زیرے لگ مسکراتے ہوئے جواب دیا ہماری پچھلی نسل کو آداب غلامی پیش نظر تھے لیکن ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ ایسے تمام آداب جو غلامی کی زجیلوں کو مضبوط کرنے کا باعث بنے ہماری ٹھوکر پر چلو ناک جیل نے گھبرا کر اپنے ملے کو حکم دیا وہ سب ایک سی ساتھ کچھ اس طرح پلٹ گئے جیسے مزید ایک لمحہ تک نوجوانوں کے سامنے رہے تو خود بھی دلی دربار کے باغی ہو جائیں گے بادل سنگھ کی حالت ان سب سے جدا تھی وہ فکار رہا تھا کسی ایسے ناک کی طرح جو رسنے کیلئے بے چین ہو وہ آہاتے میں پہنچے اور پھر ماری پر آگئے وہاں سے ناک جیلر اپنے کمرے میں چلا گیا اور باقی عملہ منتشیر ہو گیا جیل افسر ارشاد محمود کچھ دیر تک گاندی جی کی تصویر کے نیچے اپنی کرسی سر تھامے بیٹھا رہا پھر اس نے سر جھٹک کر تھنڈے پانے گئے گلاس دیا اس کے بعد فیصلہ کون انداز میں رسیور اٹھا کر کوئی نمبر ملانے لگا ہیلو دوسری طرف سے آواز آتے ہی اس نے کہا یہ میں ہوں ارشاد محمود کمل جی کہاں ہے اچھا اوہو اچھا بی بی آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ ان کے لڑکوں نے ادھم مچا رکھا ہے انہیں قابو میں رکھے ہاں بس ہاں انہی الفاظ میں خدا حافظ ارشاد محمود نے رسیور رکھتے ہی چور نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا وہاں کوئی نہ تھا پیشانی سے پسینہ پوچھتے ہوئے وہ سوچنے لگا کے کاش صبح ہونے تک اس کا یہ پیغام آگے پہنچ جائے اور وہ لوگ عدالت میں ان لڑکوں کو سمجھا سکے وہ جان تھا کہ سارے نوجوان ابھی خام ہیں ان کو تجربے کی بھٹی سے گزرنا ہے پھر وہ اتنے پختہ ہو جائیں گے کہ جیل میں رہنے کے حکمت اعملی سمجھ سکے وہ آزادی کشمیر کا حامی تھا لیکن سرزکاری افسر اور پھر جیل کا افسر ہونے کے باعث نوجوانوں کے لئے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا جتنا آج کیا تحریک آزادی کے قافلے سے اس کا واحد رابطہ کمل تھی اس وقت اس نے اسی رابطے کو استعمال کیا تھا اور اسے امید تھی کہ کل عدالت کے آہاتے میں کوئی نہ کوئی ان نوجوانوں کو کچھ نہ کوئی سمجھا سکے گا سر اسے اچانک ہی بادل سنگھ کی آواز سنوائی دی اس نے چونک کر سر اٹھایا بادل سنگھ دروازے کی چونکر پر کھڑا اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا اندر آ جاؤ آو بادل سنگھ بیٹھو وہ ایک طویل سانس لے کر بولا آپ کچھ پریشاہ نظر آ رہے ہیں سر بادل سنگھ نے کرسی کے بجائے تبائی پر بیٹھتے ہوئے کہا وہ جیل میں ایک معمولی سا کا رندہ تھا لیکن ہر جیلر اور نائب جیلر کے لئے نہ گزیر اس کے اوقات یہ تھی کہ اسے افسر کے کمروں میں جنتیں اتار کر جانا پڑتا تھا لیکن اہمیت اتنی تھی کہ ہر افسر قیدوں میں قابو رکھنے کے لئے اس کے مشروعوں کا مہتاج تھا بادل سنگھ اس وقت بھی مشورے کی نیت سے آیا تھا نہیں بادل میں پریشان تو نہیں حیران ضرور ہوں ارشد محمود نے جواب دیا ان لڑکوں پر ہاں بڑے مو کھٹ ہے وہ صاحب آپ اگر انہیں آج اور ابھی میرے حوالے کر دیں تو میں انہیں بالکل سیدھا کر دوں گا آپ کی چھڑی کی طرح بادل سنگھ نے سر ہلاتے ہوئے کہا آپ جانتے ہیں کہ میں بادل ہوں بجلیوں بھرا بادل اور بجلیوں بھی ایسی کہ کسی پر گر جائے تو اس لگے بزار خاک ہو جائے مجھے بھی ان پر بڑا غصہ آ رہا ہے ارشد کھڑا ہو گیا اسی کے ساتھ بادل بھی دل چاہتا ہے کہ انہیں اچھی طرح کٹ لگ جائے چمڑے کی ہنٹروں سے ان کی کھال ادھیر دی جائے لیکن یہ خط یہ خط میرے اور تمہارے ہاتھ کوکے ہوئے ہیں نائب جیلر نے ایک سرکاری لفافہ اٹھا کر اسے دکھایا جانتے ہو کیا ہے یہ نہیں سرکار گردوارہ دربار صاحب کے قریب ایک بستی میں جنم لینے والے بادل سنگھ نے ہندووں کا خاص انداز میں ہاتھ جوڑ لیے یہ عدالتی حکم ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ان تمام نوجوانوں کو صبح عدالت میں پیش کیا جائے اب اگر ہم ان لڑکوں کی ٹھکائی کرتے ہیں تو یہ عدالت میں جا کر نیا کھڑاک شروع کر دیں گے کہ ان پر تشدد ہو رہا ہے اور اس تحت شدد کی کہانی کشمیر کی اخبارات پڑھا چڑھا کر شائع کرتے صرف اسی در سے میں نے اپنا ہاتھ نہیں کولا اتنی جلدی میرا مطلب یہ ہے کہ عدالت کا حکم اتنی جلدی کیسے آ گیا سر میں بھی حیران ہوں عرشد کرشی پر بیٹھتے ہوئے بولا بادل سنگھ نے پھر تباہی سمحال لی میرا خیال ہے کہ لڑکوں کی گرفتاری کی ابتلاع باغیوں کے ہمیں کلوں کو فوراں مل گئی تھی اور انہوں نے جھٹ پر ڈھا سہب سے بیجا کی درخواست دار کر دی ممکن ہے یہ حکم نامہ انہوں نے جج سے عدالت کا وقت گزرنے کے بعد گھر پر یا چینڈر میں حاصل کیا ہو جج کون ہے جی بادل سنگھ نے متفکرانہ انداز میں پوچھا جسٹس ٹرام پر ساگ عرشد محمود نے جواب دیا بڑا سخت آدمی ہے ایک کیس میں یوں سمجھو کہ اس نے میری خال اتار لی تھی احمد والے کیس میں نہ جب احمد نامی قیدیوں کی رہائی میں ایک دن کی دیر ہو گئی تھی ہاں وہ بار بار یہی پوچھ رہا تھا کہ احمد نے رہائی کا حکم جاری ہونے کے بعد جو اٹھاریس گھنٹے قید میں گزارے ہیں ان کا حساب کون دے گا میں نے اور ڈی ایس پی نے معافی تلافی کر کے جان چھوالی ورنہ وہ تو توہینی عدالت کے الزام میں دھر لینے کے لئے تیار بیٹھا تھا کمال ہے جناب میں نے سنایا کہ بڑا کٹر ہندو ہے وہ اس کے باوجود دیکھو بادل کٹر ہندو ہونا الگ ہے اور انسانی حقوق کا حامی ہونا الگ ویسے بھی جسٹر رامپر صاحب قانون کے معاملے میں لکیر کا فقیر ہے وہ قانون کی خلاف برزی برداشت نہیں کر سکتا تب پھر آپ نے اس معاملے میں ڈی ایس پی صاحب سے بات کی بلکل کیوں نہیں کرتا سارا بکھیڑا انہی کا بھیلایا ہوا تو ہے گرفتاری انہوں نے ڈالی ہے اور نظر بندی کا حکم بھی وہی لے کر آتے ہیں اس مجیسٹریٹ کی بھی تلبی ہوئی ہے جس نے گرفتاری اور نظر بندی کا حکم جاری کیا تھا آپ فکر نہ کریں جی ڈی ایس پی اسغر علی صاحب سارا مسئلہ خود حل کر لیں گے بڑے سمجھدار آدمی ہے وہ بادل سنگھ نے سر ہلاتے ہوئے کہا اسغر علی سے وہ اچھی طرح واقف تھا اسے یقین تھا کہ یہ ڈی ایس پی جو ابھی معاملہ ہاتھ میں لیتا ہے وہ سرکار کے حقی میں جاتا ہے موزز سامین تحریک آزادی کشمیر کی ابتدائی دور کی داستان ابھی جاری ہے تکیہ واقعہ اگلی قسط میں دیکھتے رہیے ادو داستان اللہ حافظ